جو گیس آج ہمیں تقریباً تین سو روپے کی ملتی ہے اگر وہی گیس ہمیں تیس چالیس یا پھر زیادہ سے زیادہ پچاس روپے کی ملتی تو کتنا اچھا ہوتا بہت زیادہ اچھا ہوتا لیکن مسئلہ کیا ہے ہماری ایران کے ساتھ جو گیس پائپلائن ہے نا وہ کامیاب کیوں نہیں ہوتی تاکہ ہمیں تیس چالیس یا پچاس روپے کی گیس ملیں اب اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے کہ یہ جو گیس پائپلائن ہے ہماری ایران کے ساتھ یہ کامیاب نہیں ہوتی ان کے پیچھے پوسس کیا ہے کون سے لوگ ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے جو پائپلائن منصوبہ ہے نا ایران کے ساتھ وہ کامیاب ہو ساری کی ساری ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں نائنٹین نائنٹی پور کی نائنٹین نائنٹی پور میں سب سے پہلا ہمارا معاہدہ ہوا کس کے ساتھ ایران کے ساتھ کہ ہم آپ سے کیا لیں گے گیس لیں گے اب ہم اکیلے نہیں تھے کہ یہ معاہدہ کر رہے تھے ہمارے ساتھ انڈیا بھی تھا انڈیا بھی ہمارے ساتھ اس ڈیل میں موجود تھا انڈیا بھی یہی چاہتا تھا کہ جو ایران ہے نا وہ گیس دے پاکستان کو اور پھر پاکستان سے ہم لیں گے یعنی تین کنٹریز یہاں پہ انوالف تھے اس ڈیل میں اور یہ جو ڈیل تھی ہے کتنے ڈالرز کی تھی ست اشارہ پانچ ارب ڈالر کی 7.5 بلین ڈالرز کی یہ ڈیل تھی اور یہ سترہ سو مائلز تک یہ پائے بچائی جانے والے تھی ٹھیک ہے نا اب 2008 آیا 2008 میں ایسا ہوا کہ انڈیا ہم سے باغ گیا اور کس کو اکیلے چوڑا ایران کو اور پاکستان کو ایران کو اور پاکستان کو اکیلے چوڑا کہ آپ یہ ڈیل کرو میں کہیا اور جانے والا ہوں وہ کہا جانے والا تھا انہوں نے ایک اور ڈیل سائن کی جو کہ تابی کے نام سے جانا جاتا ہے تابی میں تی ترکمانستان افغانستان پاکستان اینڈ ایران انہوں نے کہا کہ جو ہماری یہ 2008 کی ڈیل ہے اس میں گیس کہا سے آئی گی ترکمانستان سے آئی گی ترکمانستان سے ہوتا ہوا افغانستان جائے گی افغانستان سے پھر پاکستان اور پھر آخر میں ہمارے پاس آئے گی اوکے انڈیا نے یہ ڈیل سائن کر دی اور جو 1994 کی ڈیل تھی ہماری ایران کے ساتھ ان کو ٹکرا دیا اوکے اب کیا ہوا ایران کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ وہ پیچھے کیوں ہٹے کیونکہ وہ بھی ہماری طرح ڈر رہے تھے کہا کس سے ایران سے اور یہ بھی میں آپ کو بتا تھا چلو کہ 1994 سے 2008 تک اس عرصہ میں ہماری ڈیل کمپلیٹ کیوں نہیں ہوئی اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں جو ہمارے اوپر مسلط ہیں وہ یو ایس سے ڈرتے ہیں اور یو ایس یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم ایران سے جو سستہ گیس ہے نا وہ لے لے تو یو ایس ہمیشہ ہمارے اوپر پابندیوں کا کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اوپر پابندیاں لگائیں گے اور اس ڈر سے ہمارے جو وزرائے آزم ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے اور 1994 سے 2008 تک کچھ بھی نہ ہوا یہاں پہ بھی انڈیا کس سے ڈرتا تھا یو ایس سے اب انڈیا یو ایس سے نہیں ڈرتا ہے کیونکہ ان کے جو بڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے عوام ہیں ہمارے عام غریب ہیں اور ہم کسی کے پرواہ نہیں کرتے ہیں لیکن اس دور میں اس وقت جو انڈیا تھی وہ بھی ڈر رہی تھی یعنی جو بھی یو ایس کہتا تھا وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کریں گے جیسے کہ اب بھی ہماری لوگ ہمارے اوپر جو مسلط لوگ ہیں وہ اب بھی کہتے ہیں کہ جی یعنی جی کا ورل بہت اچھا لگتا ہے ان کو اب 2009 میں جو انڈیا تھا وہ تو 2008 میں چلا گیا 2009 میں پاکستان نے پھر ایگریمنٹ کیا کہ اس کے ساتھ جو ایران ہے اس کے ساتھ کہ ہم گیس لیں گے پھر سے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے جو گیس کا جو منصوبہ ہے نا وہ 2014 تک یعنی اس بیچ ہمارا جو جو منصوبہ ہے وہ مکمل ہو چکا ہوا ہوگا اور پاکستان ایران سے گیس لیتا ہوا ہوگا لیکن بیچ میں دو ممالک اور آگئے وہ کون سے تھے وہ بھی ایران کے دشمن تھے کیسے ہیں یعنی سعودی عربیا اور اس کے ساتھ ساتھ یو ایس یو ایس نے کہا پیر سے کہ ہم اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم آپ پر پابندیاں لگائیں گے اگر پابندیاں لگا دی تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکیں گے اور اسی لیے آپ ایران سے جو پائپلائن کا آپ کا منصوبہ ہے وہ پھر ختم کر دے اس کے ساتھ ساتھ کیسے نے بھی کہا کہ ہم نے بھی تو گیس بنائی ہوئے ہمارے بھی تو تیل ہیں آج آپ گیس لے رہے ہیں کل آپ پیٹرول لیں گے تو ہمارا کون خرید گا انہوں نے بھی پاکستان پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تو پاکستان پھر پیچھے ہوا اور یہ منصوبہ بھی ختم نہیں ہوا پھر 2019 میں آتا ہے امران خان جب امران خان آیا نا تو انہوں نے 2019 میں اس ڈیل کو دوبارہ سے سٹارٹ کیا انہوں نے کہا کہ ہمارے عوام جو ہے نا وہ غریب ہیں اور ہم کچھ بھی کرے کچھ بھی ہو ہم یہ جو منصوبہ ہے نا یہ ہم کمپلیٹ کریں گے کچھ بھی ہو جائے اور جو ڈیٹ انہوں نے منشن کی تھی وہ تھی آج کی ڈیٹ یعنی آج کی جو سال ہے یعنی انہوں نے کہا تھا کہ 2024 تک ہم یہ منصوبہ ختم کر چکے ہوئے ہوں گے اب اس میں کیا تھا کہ ان کی ایک گیس کمپنی تھی آئی ایس جی ایس اور ہماری پاکستان کی گیس کمپنی تھی انہوں نے منصوبی کا اعلان کیا تھا اور باقاعدہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم یہ منصوبہ کچھ بھی ہو جائے کمپلیٹ کریں گے اور اس میں ایران کو ایران جو تھی انہوں نے گیارہ سو کلیمیٹر تک جو پائپ لین تھی وہ بچانی تھی اور پاکستان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے اپنے ملک کے اندر ست سو پچاسی کلیمیٹر تک پائپ لین آپ نے بچانا ہے اب کیا ہوا کہ 2023 میں 2023 میں 2023 میں ایران نے اپنا جو 1100 کلیمیٹر تھے نا وہ کمپلیٹ کی تھی لیکن پاکستان نے سٹارٹ بھی نہیں کیا تھا کیونکہ یہاں پہ تو عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی تھی جب عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی تھی اور نگرا حکومت آئی تھی تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا اب مسئلہ کیا تھا کہ ایران نے کہا کہ ہم آپ جو بھی کریں ہم جائیں گے آئی سی جے میں یعنی انٹرنیشنل کورٹ آب جسٹس میں ہم جائیں گے اور وہاں پر آپ پر جو ہے نا ہم کیس لڑیں گے اور کیس میں انہوں نے کیا کہا کہ ہم آپ پہ جرمانہ لگائیں گی ایٹین بلین ڈالر کا یعنی اٹھارہ ارب ڈالر کا ہم آپ کے اوپر جرمانہ لگائیں گے تو یہاں پہ جو پاکستانی گرممنٹینہ جو نگرا حکومت ہی وہ تو حیران و پریشان ہوا کیونکہ یہاں سے یو ایس کا پرشرتہ اور نیچے سے کیا ایران جو ہے نا وہ ایٹین ارب ڈالر کا جرمانہ ڈالر رہا تھا پاکستان کے اوپر اور پاکستان یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم ویسی ہی جو ہے نا مشکلات کا شکار ہے اور ہم کیسے یہ جرمانہ جو ہے نا ادا کر سکتے ہیں پر اوپر یہ بھی تھا یو ایس جو کہ مسلسل کہہ رہا تھا کہ آپ نے یہ منصوبہ نہیں کرنا ہے تو پھر پاکستان نے ایسا کیا کہ انہوں نے اس چیز سے بچنے کیلئے اٹارہ ارب ڈالر سے بچنے کیلئے پاکستان نے اپنے ملک کے اندر اسی کلومیٹر کی جو جو پائپ تینا وہ بچائی اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہو رہا ہے پاکستان میں مطلب کوئی اپنے ملک کیلئے اپنے غریب عوام کیلئے کوئی سستہ سا پیٹرول یا سستہ سا گیس نہیں لے سکتا تاکہ عوام کی عوام میں خوشحالی آئے عوام کو توڑی سی آسانی ملے توڑی سی جو ویسے ہی یہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے یہ توڑی سی کم ہو لیکن نہیں ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو بہت زیادہ پریشانی کی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اب اگر یہ چیز کامیاب ہونا تو جیسا کہ سٹارٹ میں میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کچھ کرے گا مطلب توڑا سا سکون میں لے گا جب پیٹرول آپ کی سستی ہو جائے کیس سستی ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑے بڑے چیزیں ہیں اگر یہ سستی ہو جائے تو پاکستانی عوام کیلئے خوشاری کا باعث بن سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک اس پر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ہمارے ملکہ کہ ہم ایسا کچھ کرے یعنی ان کے ساتھ یہ جو ڈیل عمران خان نے کی تھی ان کو ختم کرے مطلب یہ کہ اس ڈیل کو مکمل کرے یہ جو منصوبہ ہے یہ مکمل ہو جائے اور ہماری جو عام ہے ان کو آسانی پیدا ہو جائے السلام